رمضان المبارک دا مہینہ بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے اس مہینے دی تیاری اندر بڑے بڑے لوگ تیاری کر رہے ہیں ہر انسان تیاری کر رہے ہیں ہر مسلمان تیاری کر رہے ہیں لیکن فرق ہے کہ رمضان المبارک دی تیاری ہے کیا اور اسی تیاری کی کر رہے ہیں گھر دی صفائی کر لیں پردے جھاڑ کے صاف کر لیں دیوارہ تو مٹی اڑا دیتی گئی ہر بندہ رمضان دی تیاری کر رہے ہیں کوئی مسجدہ منتظم ہے تو مسجد اندر صفائی دی انتظام کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ وہ دکان دار ہے تو وہ انتظام کر رہے ہیں رمضان المبارک دے ہوا نے کوئی بندہ سمو سے ویچر والا ہے اور ریڈی لگائی وہ بھی رمضان دی تیاری کر رہے ہیں کسے انسان دے گول گھی دی فیکٹری ہے وہ انتظام کر رہے ہیں کسے انسان دے گول کوئی بھی معاملہ کوئی بھی کاروار کوئی بھی کم کر دے ہیں کوئی سیٹ اپ بڑھا دے ہیں ایک تیقہ کار منتظم کر دے ہیں اور سریکہ بڑھا دے ہیں رمضان دی تیاری واسطہ اس سے طرح چاہتے چلے جاؤ میڈیا سب کو بڑی تیاری کر رہے ہیں رمضان المبارک دے مہینے تو کئی دن پہلے اور کئی مہینے پہلے تیاریاں روچ دے رہے ہیں کیڑا گو جو کار آئے گا انہوں دین سنائے کون کون آکے میڈیا دے بیٹھے گا انہوں رمضان دے فضائل بیان کریں یعنی بات ہے تیاری دی لیکن اصل تیاری تو یہ تیاری نہیں اصل تیاری ہے فستہ بکل خیرات کہ خیرات دے کم بھلائی دے کم نیکی دے کم کاروگار نہیں کاروگار واسطے گیارہ مہینے بہت دکانداری واسطے گیارہ مہینے بڑے دے کاروگار چمکان واسطے گیارہ مہینے بڑے دے اپنے چینل دی ریٹھنگ بڑھان واسطے گیارہ مہینے بڑے دے رمضان آیا ہے کہ تُسی سارے تعلق توڑ گے اللہ عنہ سچا رشتہ جوڑو اور رشتہ جوڑو اس رشتے جوڑن واسطے رمضان المبارک دے مہینہ آئے اتنا عظیم مہینہ اتنا عظیم مہینہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے عابدہ ایک صحابی جناب تنہا بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر جی آج رات میں ایک خواب دیکھے آئے تے خواب دے اندر میں دیکھے آئے کہ دو بندے ایک بندہ شہید ہوئے آئے ایس دوریا تو چلا گیا تے آخر کا سفر اختیار کر چکے آئے میدانے جہاں تے اندر اللہ تے رستے تے اندر لڑ دیا لڑ دیا انہیں اپنی جاندہ نظرانہ بیش کر دیتا ہے ایک دوسرا بند ہے عید تو ایک سال بعد فوت ہوئے پر وہ اپنے پیستر تے فوت ہوئے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں خواب دیکھے آئے جنتے بھی جو ایک دربان نکلے آئے انہیں آواز ماریے آج جڑا بندہ ایک سال بعد فوت ہوئے آئے اپنے پیستر تے فوت ہوئے آئے انہوں بنایا تے جنتے بھیج لے گئے آئے دھوڑا جہاں وقت گزرے آئے دربان جنت دوبارہ بار نکلے آئے انہیں دوبارہ آواز لگائی ہے دے دوسرا بندہ جڑا ایک سال پھئی ہے میدان جہاد ویچ شہید ہوئے آئے ایباد ویچ بنایا گیا ہے دے باد اندر اللہ دے جنت ویچ داخل کی تا گیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں بڑا حیران ہو رہا جنتا شاٹ کرتے ہوئے نا اے بندہ اللہ دے رستے میں جہاں میں شہادت نوش کر جائے اپنی جان اللہ دے رستے میں جو قربان کر جائے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اے دو شہید اوڈے جسم جو خوندہ قطرہ باد ویچ زمین تے ڈک دے اللہ اے دے گناہ وانو ماف کر کے جنت ہو دے نامِ الارٹ کر دے دے اے زمین تے باد ویچ گرد ہے اے دا قطرہ خوندہ باد ویچ گرد ہے جنتی پہلے پاند ہے پر اللہ دے پیارے پیغمبر جی اے شہید باد ویچ جنت ویچ گئے آئے ایک سال بعد اپنے پیستر دے فاتحوں والا بندہ اوڈے شہید نالو پہلے اللہ دے جنت ویچ جنا گئے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اوہے میرے صحابی دے نوں نہیں پتا اے جڑا باد ویچ زندہ رے آئے اے دی زندگی ویچ رمضان دا مہینہ آئے اے دی زندگی ویچ رمضان دا مہینہ آئے شہیدہ مقام مرتبہ بڑا اچھا تھے بڑا آلی بڑے بلند مرتبہ تے مقام میں بڑا آجاتے سوابیں پر جہ دی زندگی چرمزان آیا ہے اوہ نے شہید نالو پاد کے رتبہ کیا ہوں پایا ہے اوہ دی زندگی چرمزان آیا ہے اوہ نے روزے رکھے لیں اوہ نے قیام کیتا ہے اوہ نے اللہ دی خاطر اپنے اکھ پیاس تو پرداز کیتا ہے ذکر و اذکار کیتا ہے راتانہ قیام کیتا ہے چھہری میں نے اٹھ کے قرآن پڑے ہے میرے پیارے اوہ دا رمضان دی عبادت کرنا اوہ دی شہادت نالو زیادہ حفظ لے اور آپ نے فرمایا پتہ اے نا دوچ کینا فرق ہے اللہ دے پیارے پیغمبر کینا کو فاصلہ ہوئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جنا آسمان تے زمین دے ترمیان اے نا فاصلہ اے اے نا دعا بیچ اے نا فاصلہ اے بیستر تے فوق ہون والا رمضان پا جانے والا اوہ دینا نو پہلے چرنت ویچ چلا گے آئے رمضان دا مہینہ پا لے نا اللہ دی طرف و بشارتانے بلکہ حدیث پاک اندر ہوندے دے دو رمضان دا مہینہ آ جاندہ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ نو خوش خبریاں سنایا کر دے آقا فرما دے صحابیوں دعا نو مبارک ہوئے دعا نو خوش خبریاں ہوئے قد عطاکم رمضان شہر رمضان شہر مبارک ہوئے رمضان دا مہینہ آ رہے آئے برکہ دا مہینہ آ رہے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر رمضان آو تو پہلے اللہ دے کلو دعا مہینہ کر دے اللہ ہم بلغنا رمضان اللہ قریب قریب آ گیا ہے رمضان دا مہینہ اللہ ساڑھی زندگی یہ لوگو بڑھا دے کہ اسی ہم پڑھے زندگی بے جہے رمضان بھی پا جائے اللہ ساہنو رمضان تک پہنچا دے اللہ ساہنو رمضان دا مہینہ دوبارہ نصیب فرما دے مائے رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے یعنی مہینہ رمضان دا ہے یار سونیاں رہنے دو پانچار دینی نینہ اور نہیں پتا آج دن جمع دی نماز پڑھنی بھی نصیب ہوئے کے نہ ہوئے دعا کر یا کر اللہ ہم بلغنا رمضان اللہ رمضان آگے آئے سانو دیا پہارہ نصیب فرما دے اللہ رمضان آگے آئے سانو دیا نعمتہ نصیب فرما دے مائے رمضان عظیم مہینہ ہے ملکہ قدیش دے درہو دے اللہ کے پیارے پیغمبر علی شلام نے فرمایا ہے ایڈمیم پر تی تیسری سیڑی تے قدم رکھے آئے لمبی روایتیں میں جھوٹا جا حصہ بھی ہم کرنا چارے عمال سے آپ آنے پوچھے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر جی پہلے ممبر دے تشریف لے آن دے ایڈ نئی فرمایا کر دے آج دوسری ممبر دے قدم رکھے آئے آمین فرمایا ہے آخر وجہ کی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابیوں میں ممبر دی پہلی سیڑی تے قدم رکھے آئے آسمان تو فریشتیاں دا سردار میرے گول جبریل آئے آئے آگے جبریل میں منہوں دسے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر جی بڑا خوش نصیب انسان ہے جنہوں رمضان دا مہینہ مل جائے اور بڑا بات بغت و بند آئے جہ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ میں آیا رمضان دے تیڑوی آئے رمضان دیا رادہ میں آئیا انہیں گزارے ہمیں رحمتہ دے اندر اور اینہ رحمتہ تو اس بہیمان نے فائدہ نہیں اٹھایا انہیں قرآن پڑھ کے اور انہیں راتہ دا قیام کر کے دنہ دے روزے رکھ کے اپڑے رابدے گولوں اپڑے گناہ نہیں بخشوا سکیا رمضان گزر گیا اے پاپی دا پاپی رہ گیا رمضان گزر گیا اے دے نام اے امان اے جگناہ پہلے دی ترہ باقی نے ارمایا اے دے دے اللہ دی بھی لانتے میری بھی لانتے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لانتے قیامتہ کاؤن والے ہر بندے دی لانتے میں فرمایا آمین میری بھی لانتے اے بات بغدہ اللہ دی رحمتہ مہینہ آگیا ہے عجیبی تو رب تو دور ہے اللہ دی اپرکتہ دا مہینہ آگیا ہے دے پیو دے فیوز و براکاتوں تو دور ہے آتے ہیں تو فائدہ اٹھا یعنی رمضان دا مہینہ کاروبارہ واسدے نہیں آیا رمضان دا مہینہ کھیتیاں واسدے نہیں آیا رمضان دا مہینہ چینل چران واسدے نہیں آیا رمضان دا مہینہ اپنے کاروبار پڑان واسدے نہیں آیا رمضان دا مہینہ بڑے بڑے سوٹا دے جناوریڈیاں لگا دیر واسدے نہیں آیا منڈیاں تے سیلان چمکان دیر واسدے نہیں آیا رمضان دا مہینہ آیا اے بات بغدہ اے لیک بندیا اللہ دے بندے رمضان دا مہینہ اس واس دے آیا ہے اینا ساریا چیزا نچھٹ کے آہن روزے لکھرا کر آہن سکر کریا کر آہن نماز پڑھیا کر آہن قرآن پڑھیا کر آہن قرآن سنیا کر آہن قیام الحل کریا کر دہجو دی نماز پڑھیا کر اے رمضان دا مہینہ اللہ فرماد شعر رمضان اللہ زیر انزلہ فیہ القرآن دل نازی و بینات من الہدا والفرقان اے رمضان دا مہینہ اے نکھیڑے کر نواستے آیا ہے اے فرق کر نواستے آیا ہے اے فرقان اے دواد تمیار فرق کر نواستے آیا ہے اللہ دے کون نے دے اللہ دے کون نہیں zie اللہ فرمادے رمضان دا مہینہ اے عزیم مہینہ ہے جس مہینہ دے اندر اے زی اپنا قرآن نازل فرمایا ہے رمضان دا مہینہ او عظیم مہینہ ہے جس مہینے دے اندر ہسیں اپنا قرآن نازل فرمایا ہے یا سوڑیا رمضان دیاں برکتہ رمضان دیاں رحمتاں ماہ مبارک دیاں آپ یا نہیں یہ ساریاں برکتہ قرآن دیاں برکتہ نے ماہ رمضان دیاں برکتہ او قرآن دیاں برکتہ نے عوضیاں پرکتہ کینے پہلے دے ہوئے اے مہینہ عصت والا پڑھے کیوں اے دیوے جلال قرآن نازل فرمایا ہے اس مہینے دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے یارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تدو آسمان تو رمضان دا چان چمک جاندہ ہے لوگ ویختے میں اور رمضان دا چان چمک دائے حرمایا جنت اٹھئی دروازے کھول دیتے جاندے نے ولم یو غلط میں نہا بابر ایک بھی دروازہ جا جنتا باندھ رہن دیتا جاندہ ہے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے نازل فرمایا جہنم دے اللہ سارے دروازے انو باندھ کر دیندے نے لام یوفتہ میں نہا بابر چہنم دا ایک بھی دروازہ کھولا نہیں رہ جاندہ ہے جنت کھول گئے نے چہنم نو باندھ کر دیتا گیا ہے حرمایا اچھتان نینا اینا شدان نو چکڑ لیا جاندہ ہے اینا شدان نو بان لیا جاندہ ہے کس واسدے اپنے کاروبار کر نواز دے نہیں نہیں کس واسدے اپنی جناب مالیت بڑھا نواز دے نہیں نہیں اس واسدے اس واسدے کے اوئے بندے خدا دے اللہ دیا رحمتہ دے دروازے کھول لینے اللہ دے عذاب باندے دروازے باندھنے جب اچھتان تے ننے کیاں تو دور کر کے دناوہ دے فس بسے تیرے دل اندر ڈالتا ہے ہوندے ہو بھی باندی تے گینے کھلا ہوگے بلکل الٹ ہوگے آپڑے اللہ دی عبادت اندر مگن ہو جائے ہر قسم دی پریشانی دو خار ہوگے ایک اور اپنا تعلق قائم کر لے حدیش پاک اندر ہوندہ رمضان دا مہینہ ہوندہ اللہ دے پیار پیغمبر لے شلام اپنا کمر تے باندھنے زور مال بان لیندے او دا مانا اے وے آپ رمضان دی تیاریاں کر دے رمضان واسطے میندہ کر دے اور نمازہ تے ہو روی نے پر نماز دے رمضان دیا نمازہ خاص نمازہ نے اور روزے تے اتاوی رکھے جاندے نے رمضان دے روزے خاص روزے نے راتاندہ قیام دے انجوی ہو جاندائے رمضان دیا راتاندہ قیام خاص قیامے ایار سونے آن قرآن دیا تلاب دا تے انجوی ہوندھی آنے اور رمضان بیچ قرآن پڑھنا اے خاص عبادتے رمضان دیا عبادتہ ہیں اے نیا خاص نے آن دینا بیچ پڑھے گا سواب تس بنا ملے گا رمضان بیچ نیکیاں کرے گا اللہ پڑھا آکے ساتھ سواب گناتا کہ سواب اتا فرمان دے اے برکتہ رمضان دیا نے اے ساریا رحمتہ نماز دیا رمضان دیا نے رمضان المبارک کا مہینہ آ جانا خوشبختی دی علامت ہے اللہ دے شکر کرو کہ اللہ نے سانو رمضان عطا کی تا علماء نے لکھیا ہے کہ علماء چھے چھے مہینے اللہ دے دعاوں کر دے کہ اللہ سانو رمضان عطا فرما دے اللہ سانو رمضان عطا فرما دے رمضان آ جاندہ اور رج رج کے اپنے رابطیاں عبادتہ کر دے رمضان گزر جاندہ چھے چھے مہینے عطا اللہ دے شکر عطا کر دے رہی دے کہ اللہ دے سانو رمضان عطا کی تا رمضان آنا اللہ دا شکر کریا کرو اللہ نے سانوے مبارک مہینہ عطا کیتا ہے اپنے گناہ بشوان واسطے نیکیہ کرن واسطے گناہ وقت بچڑ واسطے اللہ نے رمضان عطا کیتا ہے سانوے اپنے قریب ہو واسطے اپنے اپنے رب دے قریب ہو اللہ دے قریب آجا رمضان دا مہینہ ہے تیرے رب دیاں برکتا عام نہیں جنت بھی کھولے ہیں جہنم بند شیطان چکڑے ہوئے تینار اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ آن دے تو آڈیاں یا کلیاں بزاراں دے اندر تو آڈے مکاناں دیاں چھتاں دے تو آڈیاں مسجدہ دیاں چھتاں دے ایک فرشتہ آن دے آکے آوازاں لگاں بائے یا باغ یا الخیر اقبل و یا باغ یا شر اقصر آئے نیکی کن والے بندے اگے بھاڑ جاں پہلے نالو زیادہ اخلاص نال عبادت کر پہلے نالو بہتیاں عبادت کر پہلے نالو بہتیاں نیکیاں کر آئے گناہگار بندے رک جاں اونتے تیرے رب دی رحمتہ سما آگے آئے اونتے اپنیاں بغاغتاں تو باز آجاں اونتے اللہ دیاں نافرمانیاں تو رک جاں وائدہ اٹھا اپنے رب دیاں رحمتہ دو اے رمضان دا مہینہ آئے اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ روزے رک دے ہو افتار بھی کر دے ہو اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ دَعَالَا اِنْدَا قُلِّ فِطْرِ اُتَقَا اُمِنَ النَّار وَزَالِقَ فِي قُلِ لَيْلَةِ اجڑا رمضان دا مہینہ روزے آدھی افتاری تا جیڑا بھگا دینا مغرب دی نماز دے قریب قریب اُسی افتار کر دے ہو اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افتاری دے قریب اللہ کئی لوگانو چہنم تو آزادی تا پروانہ دے دیندے میں ایک دن نہیں اے رمضان دے ہر روز ہندائے ہر روز اللہ لوگانو چہنم تو آزاد کر دے میں رکھے آگا روزہ افتار کرے آگا روزہ افتاری تے بھی لے رو رو کے اپنے گناہ وانتی معافی منگیا کر اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان دیاں برکتانے رمضان دیاں خصوصیتانے ایسے رمضان دے مہینے دے اندر جڑا عمرہ کرتا ہے اللہ انہوں عمرے دا سواب آج دا عمرہ کرتا ہے اے رمضان دیاں برکتانے اے ساریاں برکتان رمضان دیاں نے رمضان دا مہینہ اہم مہینہ نے اور لوگانو بیکھے ہیں لوگ شبہ مراجی بات نہ کرتے لیں لوگانو بیکھے ہیں لوگانو شبہ براد نو جاگے ہیں جیدہ تین نہ لکوئی تعلق نہیں جیدہ اسلام نہ لکوئی تعلق نہیں جیدہ قرآن نہ لکوئی تعلق نہیں جیدہ حدیث نہ لکوئی تعلق نہیں ساڑھ میں چکراز شبہ براد دی ہے اوہ دے واسطے تیاریاں نے سارا دن جنڈیاں لگا رہے ہیں سارا دن دے کم کر رہے ہیں سارا دن عبادتوں کر رہے ہیں کس واسطے ساری ساری رات جاگ رہے ہیں شبہ مراج آئی ہے شبہ براد آئی ہے جیدہ کوئی تعلق میں دین نہ اوہ یا رمضان آئے ہے جیدہ ہر دن عبادت والا جیدہ ہر رات عبادت والی جیدہ ہر گڑی عبادت والی آہ ہونا تیاری کر آہ ہونا عبادتوں کر اوہ دو دو تیاریاں کرنا ہے آنے تحوار اسلام دے آنے اصل وغیر پاکیز کیاں آنے اصل اصبتاں آہ ہے عبادت اصل مقام آہ عبادت مقام شبہ براد نہیں عبادت مقام شبہ مراج نہیں عبادت مقام رمضان دا ہر دن ہے ہر دن روزہ رکھ رمضان دا مقام اللہ دی قسمے عبادت مقام رمضان دی ہر رات ہے ہر رات دا قیام کر عبادت دا وقت پورا رمضان ہے قرآن پڑھ تفسیر جان ہدایت طلب کر رمضان آیا ہے عبادت کر لو واسطے آیا ہے اینے وچی باتنا کریا کرو آئیے غور کیجئے عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ نے عبادت واسطے دیتا ہے یہ سارا مہینہ عبادت واسطے آیا ہے کسے نے کتے لگا دیتا کسے نے کتے لگا دیتا اور نا نا سوڑیاں اے برکتہ نے اے نیا برکتہ نے آزمان تو ہر وقت اللہ دیا برکتہ رحمتہ دا نزول ہوں گا انہیں تو فائدہ اٹھایا کر آزرہ کار کر جناد فضائل میں اسلام اندر دین اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد شبے برات شبے میرات کوئی فضیلت نہیں تیجے رمضان دی رات ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے اسلام نے فرمایا ہے مسلط امام کھڑے انہوں ترابیدی نماز بڑھا رہے آئے بیچے کھڑے لوگ نماز بڑھ دے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے امام نے جدو نماز ترابیلوں باندھ کر دیتا ہے جڑا بندہ جدو تو امام کھڑ آئے وہ دے پیچھے کھڑ آئے جدو امام نے سلام پھیر لے آئے اے دے پیچھے جڑے لوگ کھڑے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہے انہیں تیر تک پیچھے نہیں پلڑ دا نماز نہیں چھٹ دا چھٹ کے نہیں جان دا جدو تک امام نماز مکمل نہیں کر دا اوہ دے نال نال نماز پڑھ دے حرمایا حد دے کہ ہڑے ویج بڑھ لے اوہ پندرہ منتہ ویج بڑھ لے امام نے جدو سلام پھیر کے نماز ترابیلوں مکمل کیتا ہے انہیں بھی اوہ دو مکمل کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے امام دے نال نال ایدی عبادت اللہ نو ایٹی پساندھوں دیے اللہ نے ساری راتہ سواب عطا فرما دین دین یہ فضیلتہ رمضان دیانے لاغیاں پڑھ رمضان دے اندر امام دے نال ملکے پڑھیا کر اللہ برکتہ فرمانگے اللہ رحمتہ فرمانگے آئیے ذرا غور کرتے جانا اور رمضان دیاں برکتہ نے رمضان دیاں رحمتہ نے آئیے ذرا غور کرتے جانا یہ ہوئی رمضانے نا شب مراج وی بیکھیے شب براد وی بیکھیے آؤ میں توانوے کو شاب دکھا ہوا جیدا نام شب قدر ہے شب براد ہزارہ مل جان شب مراج ہزارہ مل جان شب قدر دا مقاملہ نہیں ہو زندہ میرے نبی نے فرمایا اوے ہوتے ایک ایک رات ہے نا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا آتاکم رمضان فائن نافی ہے لیلت القادری ہے خیر من الف شہرے اوے لوگو ایک رات نرون دے ہو ایسرم زانوے چیک رات ہے ایدی کلی ایک راتی عبادت کر لوے چڑا بندہ اور آلینہ دل قدر دی عبادت کر لے گا ارمایا ایک رات ہزار مہینے ہاں دی عبادت نالو ہی بہتر ہے ایک رات ہزارہ راتہ نالو نہیں ہزارہ مہینے ہاں دی عبادت مالو افضل رات ہے اوہنو تلاش کرو دی عبادت کر اینو تینہ دینے اے دیواز تے رمضان آیا ہے اللہ تا ذکر کریا کر اللہ تی رحمت امید رکھیا کر آیا رسونے ہاں بڑے سیانے بھی لوگ نے آن دینے لیلہ تل قدری خیر من الفشار سیانہ پرد خان واسطے نا اکل مالت دکھان واسطے اپنا سیانہ پرد دکھان واسطے آن دینے اے بارہ مہینے ہندے نے اے ہزارہ مہینے ہندے نے ہزارہ نوم بارہ نظرہ دیو تراسی سال بڑھ دے نے جن نے رمضان دی ایک رات دی عبادت کی تھی انو اللہ تراسی سالہ دی عبادتہ سواب اطا پر دے اور نہیں نہیں سونیاں نہیں اگر نبی نے فرمایا ہندہ کہ اے دی عبادت ہزار مہینے ہندے پرابر پھرتے گانبان دی سی پر اے رمضان اے اے دے وچی بات دی جزا مخصوص نہیں میرے نبی نے فرمایا خیر ام من الف شہر ہزار مہینے نہیں ہزار مہینے انعالوں میں اللہ بہتا عجر اطا فرما دے دے اے مہینہ اے دی ایک رات ایڈی عالی ہے اے دا ایک ایک لمحہ اتنا عالی ہے ایک ایک لحظہ مومنہ واسطے برکت و رحمتہ خزینہ پڑھ کے آیا رمضان تو فائدہ اٹھا رمضان آیا نیکیاں واسطے رمضان آیا فائدہ اٹھان واسطے خوش نصیب نے یہ رمضان دے مہینے تو فائدہ اٹھا جان خوش نصیب نے یہ رمضان دے مہینے تو برکتہ اٹھا جان اور لوگوں ساریاں برکتہ رمضان نہ لیں آؤ تلاش کرو رات ادا قیام کرو جنہ دے روزی رکھو اللہ دی عبادت اندر وقت گزارو اے وقت گزاریا کام مہنے سارا کجھتے چھاڑ کے چلے جانے رمضان آیا ہے وہ دی قدر کرو اللہ دا شکر کرو اللہ دا ذکر کرو اللہ دی عبادت کرو روزی رکھو قیام کرو قرآن پڑھو اس واسطے رمضان آیا ہے دعا ہے اللہ سانو پکے سچے نماز پرمازی بنائے روزے دار بنائے رمضان دی قدر کرنوانے بنائے اللہ سانو پکے سچے مسلمان بنائے رمضان دی قدر کرنوانے تو حریق عطا فرمائے آمیر و آخر دعوان الحمدللہ